آج ہمیں آ رہے ہیں زبردستہ چکن روز جس کے لئے تقریباً یہ دیر سے دو کلو تک لیک پیسز ہیں سکس لیک پیسز ہیں ٹھیک ہے ان کے اور کٹ لگا لینے جہاں بھی زیادہ گوشت ہے نمہا بھی آپ نے کٹ لگا لینے تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے اس کے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کوکونٹ دو ٹیبل سپون اس کو تھوڑا سا روزٹ کریں گے اور پھر اس کو گرائن کر لیں گے ایک کپ آپ کو دہی چاہیے تھوڑا سا تھک دہی چاہیے ٹو ٹی سپون دڑا مرچ ہے زیرا سکھا دھنیا کٹاوا کالی مرچ ہے چاٹ مسالہ ہے آم چور ہے نمک ہے کوانٹی سکرین پہ آ رہی ہے آپ نے دیکھ رہنے ہوا سے ٹھیک ہے یہ کوکونٹ ہے وہی والا اور لال مرچیں ہیں دو ٹیبل سپون پھر اس میں تین ٹیبل سپون بھر کے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور بس مسالہ ریدی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے لگا دینا ہے کٹس کے اندر باہر اوپر نیچے تھوڑا سا ٹائم لگا کے اچھی طرح مساج کر کر کے جتنی زیادہ دیر آپ مسالہ لگا کے رکھیں یہ اتنا بیٹر ہے پوری رات رکھیں دو راتیں رکھیں تین راتیں رکھیں نہیں تو کم از کم دو گھنٹے ضرور رکھیں ٹھک بوٹم پین چاہیے اس میں میں نے پریشر ککر لے لیا یہ میں نے اس کو تقریباً چار پانس دن فریز کر کے رکھا ہے مطلب میرینیٹ کر کے رکھا ہے اب آپ نے اس کو اس پین میں یا کڑائی میں یا پریشر ککر میں میری طرح اس کو سیٹ کر لینا ہے دو دو پیس ایک ٹائم پہ اس میں بنا رہی تھی کیونکہ اس کے پین لے گئے اس آپ سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں سیٹ کر لیں گے کہ زیادہ گوشت والا حصہ نیچے رہے تاکہ ذرا کوکنگ فاسٹ ہو جائے تو اس طرح سے دو پیس رکھیں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالنے والی ہوں تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے لٹل ووٹر اور ایک چمچ کے جتنا گئی ڈال دو بس ہر بار جب بنا رہے ہیں ہم اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں پانی دیکھ لیں بس اتنا سا ڈالنا ہے اس کو کور کر دینا ہے آپ نے اور اس کو پکنے دینا ہے تقریباً تیس سے چالیس منٹ لگیں گے آپ نے ہر دس منٹ بعد اس کی سائی چینج کر دینا ہے اور چیک کر دینا ہے جب یہ گل جائیں گے تو آٹومیٹکلی پانی خوشک ہو چکا ہوا ہم نے ڈال لائی تھوڑا ہے تو آپ نے ان کو نکال لیں اور زبردست آپ کا چکن سٹیم ووست ریڈی ہو جگہ ہے شکل چیک کریں زبردست اور اتنا مزے کا فلیور فل یہ بنتا ہے بلکل آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یا ایسے کیچپ کے ساتھ کھالیں بہت زبردست رہتا ہے اگر پانی پانی تھوڑا لگے تو آپ آنس تیز کر کے اس کو سکھا دیں